بہت سمانک آج اس چول بھائی کرنے کے ذکسہ میری بینڈ کرمو دیوی کرمگڑک در نیم آف ٹیٹ میرے ملدور کسان بھائیوں مینوں پل جو کرناڑگی گٹھنا اس پہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے بیچ کن چھوٹے چھوٹے گزگیاب ہے ایک ایک دو دو مینٹ میں اپنے بات کہنا چاہوں گا ایک دو میرے سدھی ابھی سسپانت دی گزرے تھے ان کے دو سبتہ پر بڑکوں بیٹھ جاتا ہے بیچار کرنا چاہیے مارے بڑے بڑے یوں کہے کرتے ہیں بھائی کچھاں رہے گے یہ سمگی ہے ان کی بات سمجھ آیا جائیے ہو اورoser میں نے کام تر دباہ جو ایسے میں نے کام تر دباہ جو جب یہ جو پچھے کیے بات ہیں بات کہہ بڑے ہیں جو کنسی پتیاں کے ہیں ان کا راز ہے کہ یہ دیشتا ناس کرتے ہیں انپڑ بھوڑے تھے ہوں دیکھنوں ہی بات جانے تھے آج تک 57 سال پہلا ملی اور اس لیے ہوں کدر ہی آنٹی اور بھوڑے ہیں جو آجادری کی لڑائی دیکھ چکے تھے دنہ آجادری کی لڑائی لڑی تھی اور یہ بات جو میرے ساتھی آج سسکال کہہ رہے تھے یہ ان انپڑ آج میں نے بھی دیرا تھا کیونکہ ان دن ہمیں وہ کتاب بہت سرچی تھی جس میں نیو ڈیکر کیا تھا ہے تیز کی ساری پھنزی سمپتی تو کیولا سو میں تک پانچ آدمیاں پھولی تھی پچانو میں تو کمیرے ہونے چاہیے کام کریں جب انہیں پیٹ پر رکھی ملے انہوں میں احساس کرنے کو اگیا جاتھ اسا اسا دنیا ہونی چاہیے یہ نقصہ آب کا بکاستہ اس لیے ہمارے اڑپڑ بودھرک ان باتیں جانے تھے لیکن ساتھ یہ یہ ابھی چپرا سنایا بھائی تھے دیپال میں وہ جو میں دورہ ہٹو لکھوں آپ اس نے سمجھ سے کوئی بہت بھائی بن لی ہے سہرہ قابل ہوئے گا تریک کسان کا جو سنے کوئی ٹائم پچھ دے گنا پیڑا نہیں جنیوں بھی پچھ دے پہیو کام دفیرے سی کرنا ہے ملہ بابو میں نے کونی بیڑا دفیرہ کوئی سی ہوئے وہ ایک میں کسان کھیت میں کام کرنا تھا سوڑا میں سن پانچان گئے تو زوڑ میں سے میں اس لکڑ کی ابھی دورہ ہوں میں چکتے لہنکسن ہے وہ میں اس لکڑ کی دھو داری تھی یوں پہ نادل آس باد ہوا گا بڑے بڑے بادرے دیش گوہر تھی روتیوں میں سوڑہ بتا ہے نہیں پھرین ہی کوئی نہیں پا پھر رات hidek ری دکات کا بابو مرد بڑے بابو اپنیし کو نہیں پاندھی دھو کارے بڑے بھائی پھر کیے ہویا cooler کنشی کسٹے ہم پھوئی گئی بڑے دفیرہ نہ پھوئی گئی بڑا چلd شکرا جب دفیرہ پڑ گیا میں اپنی زندرت کو لیا گیا گارایا بwords دفتبرہ ہے موسیقی 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 اس نے ایک بیان دے دیا ایک سبا میں پڑنے آلے پڑکن کی سبا میں اور بیان جند نہیں ہو سکتا ہے انہیں بیان دیا اس دیش میں جو برہمان ہیں یہ بیدیشی ہیں اور انہیں ہماری سینکڑوں پیٹیاں سوشن گیا اور یہ بہت انہیں بہت سامدان ہونا چاہیے یہ بات جاتی ادار پہ کہنا اپنے سامدان کے نوروپ نہیں ہے خطرناک ہے اور خطرناک بیان کا سلح ملنی بہت ضروری ہے یہ ہم سو بہت یہ مانتے ہیں کہ سامدان کے قانون کے حسار دیش کا پرتیک ناغرک سمان ہے اور اس ناغرک سمانتہ کے ادار پہ بوپیس بغیر مکہ منتری چھتیس گھڑ کے پیٹا کی گرفداری ہوگی سہد آپ نے پڑے ہو سنے ہو خبار میں آج اخبار بہت ساتھ کہیا ادنا کے اور گرفداری ہوئی جب وہ گرفدار کر کے پیس کیا جز کے سامنے اور انہیں جمانہ کرچی لائی وہاں بھی کھائی جو بیس تھی اور اس لیے اس کو چودہ دن کی نیاہی کی راست میں بیج دیا اگلی پیسی چودہ دن بعد لاکھے گی یہ کتنا بڑا نیاہی ہے اس دیش میں قانون کے تیر سامدہ سوچن کی بات ہے کہ مغدی راج میں کسی کے ساتھ نیاہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب مکہ منتری کے پیٹا جی کو بھی گرفدار کر کے جیل میں بے جلز آسکتا ہے تو پھر نیاہی میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی لیکن میں اس بات میں نیوز اڑنا چاہوں یہ نیاہی ہر ناغری کے لیے نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار کا ایک ناغری کا جو آئی ایس ہے بیوروکریٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی مزیس ٹیٹ ہوں اور جو بھی کسان اسے لائن کا اگہ اور اس کا سیر بھوڑ دیو اس کے آردھ توڑ دیو کیا یہ اپرادی کی بیان نہیں ہے اور یہ جو یہ اپرادی کی بیان ہے جو روپیس بگیل کے باپ کے ساتھ ہوا کہ ہوسائی اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف بھی ایف آئی آردھ درج ہونی چاہیے تھے اس کے گرفداری بھی ہونی چاہیے تھے اس کے بھی گیر زمان کی وارنٹ جاری ہونی چاہیے تھے اور آئے جو آئی ایس جیڑ میں ہونا چاہیے تھا پھر آپ ہم مانتے ہیں کہ ہم ناغری سے مانتا ہے یا تو سیدھی سیدھی بات ہے موپی امید ساکت جی کرے سنے پر تھاکے جیڑ میں گیڑ دیو سمتھر نہیں کرے گوپیس بگیڑ کے باپ کا آنٹ بگیڑ سایدھوں کا نام ہے لیکن ہے اس نے غلط بیان دیا تو سجا بھوٹ گیا ایک آئی ایس سکیڑڑ کا آدمی کسانوں کے سر پھوڑنے کی بات کرتا ان کی اڑیاں پھوڑنے کی بات کرتا اس کی گھڑا کوئی کاروائی نہیں ہے تو کہاں دیس میں نہیں آئے کہاں ناغری سماندہ یہ بہت افسوس کی باتیں ساتھیوں یہ بات میں اس لیے جوڑنا چاہتا تھا کہنا چاہتا تھا کہ دیس میں سمان ناغریتہ نہیں ہے یہ تین بات پر شروع میں کہنا تھا جو آج سمتے بڑی خبر اخبار آنگی گردی میڈیا کی بھی وہ اپنا کسان اندولن ہیں کرنار کم دوبن ہیں اور کرنار میں سب سے پہلے تو میں اپنے اسٹول پراہج کے جتنے بھی گاؤں میں اور آپ جتنے ساتھی کل بھی یہاں تھے آج بھی ہو اور جو گمہ میں بیٹھے ہیں ان سب نے بہت بھولے من سے سنچال کمیٹی کے اور سے بتائی دیکھتا ہوں بہت بڑی سنکھیاں ہیں ہم نے امید نہیں تھی کہل کیونکہ ہرکہ مجھ اپنا کرتا ہے کہ تین دنوں کے دکھر کے کام کرنے سب نے اور یہ دا کہ بھائی یہ سو ڈیڑھ سو لوگ بھی اپنے بھگز ہیں تو بھی بہت ہے اسی لیے دو ساتھی نورے دکھرنے کا کہلے تھا کچھ گمہ میں تھے لیکن ساتھیوں کل اپنے چھت سو سے زیادہ ہمیں کرنا ہوا نہیں تھے اور بہت اسے کام تھے بس تو ایک دن جو یہ دنوں رہی تھے تین تین چرچر کروزر دہلی تھی گمہ میں تھے سات سو ہوئے گی تھے پورا رہنے کا تو ہے نہیں سکتے کوئی ان کا بلا آئی نہیں تو میں یہ بات بھی اس لیے کہنا چاہوں کہ اپنے سارے ضروری کام چھوڑکے کل ہمارے کسان ساتھی سوسیل بہت اچھی سنکھیں پنجاب سے بھی اور سنبھل کے طور پر یو پی کے ساتھی بھی آئے تھے کچھ ساتھی جو مدفر نگا رہے تھے ان میں کیرل کے تیلک گانے کے وہ کسان جو ابھی تک دلدی میں رکھے تھے ان کے پرتیگیدی بھی پہنچ رہے تھے یعنی کل بھی کانال میں لگ پورا دیش تھا اور اپنے جو شیفت کی ساتھ مرچ ہے اس کی جیدن سید کے لیے جازے تن لوگ کانال میں پہنچے ہوئے تھے سنکھیا پچاس سیٹھ جار کم سے کم تھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سنکھیا کو گنے نہیں جا سکتا وہ اتنے رنبے رنبے چھپر ہیں جن کے نیچے چوتھیں سا لوگ بھی کونی بیٹھتے تھے بہت بہت زیادہ تھے دوسرے پراہ پر لگتے ہیں چھپر بھی بڑھے تھے اور جگہ جگہ لنگر کی شویدہ بہت 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 کرتے ہیں ہمارے گرودواروں کا مسجدوں کا ایک مہتر مسجد پائی ہم نے ڈیٹی اوڑ پہ جنہا کھانے کا پورا ڈھاٹ باٹ کری جاتا جو بھی کہتے ہیں بہا پکڑ پکڑ لیتے ہیں جو وہی کھانا تھیار ہے اور گرودواروں کی پر بہت کے ایک گام میں جہچر ایک گام میں سمینے اس گھونڈوارے کے جگہ جگہ پوائی کے خلال اور کم سے کم پانچ جگہ انہوں نے اپنے لنگر کی شویدہ چلتی بھرتی کریں بھار بڑھے گھر میں اس تنیاں لگا رکھی تھی اور بھیڑا ہاں کے جو سیکٹی ایٹ کے پاس پروتوارا ہے نرمک پٹیا کے نام سے مصور ہے وہاں تو چھے بیس دار لوگ دس دار تو روٹین میں ہر روز ہی کھانا کھاتے ہیں وہاں اور چھے بیس دار بھی چلے جاؤ اتنے لوگوں کا کھانے کی بھی اس طرح کے پاس ہوتی ہے ساندھ میں پھر ست کا کھانا بڑی سنکھے میں تو نرمک پٹیا کی اور ستا لیکن پھر بھی وہ اندہ میں چھے پروتوارے کے لوگ پھر سنگر لے دے کے پہنچ گے کسی طرح کی وہ دکھت نہیں آئی جہاں تک سوال ہے اپنا کسننی کا سیس پانچے برکنو ست کہہ چکے ہمارے نو جوان پہ جوارو پلاکے اب ہمیں کہہ دیاں بہت باری تڑکے ستے نہیں اٹھتے آپ ہمیں کہہ دیاں دنگ میں پسٹے پڑکے چلتے ہیں آپ ہمیں کہہ دیاں دیکھ میں کام کر کر آج تو نہیں اور کئی جگہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ نسیڑی ہوگے لیکن کال ہمارے سے کہیں جہاں ہے جہاں جہاں کی سنتھی اور ان کی دیلے ہی دیکھئے ساتھی ہو سو سم ان کے پتھر چیکٹران کے بینکے نیون گیلتی ہے جیسے کوئی کٹرے کی تاں پھگڑے گیلتی ہے اور پھر جو وہاں گریب لگی ویدھی موٹے پائپ لگے ہوئے تینگلتے جی ٹی روڈ پہ کڑیاں کیونکہ جگہ جگہ بہتا ڈیٹر کی تھی سرکار نے کڑیاں تو جی ٹی روڈ پہ تو اٹھرنا پڑا تھا تب ٹریکٹران کے جنڈ جنڈ کے تو تو سنٹریکٹر جوڑ گئے ہم کے اور وہ دھڑا دھڑ پیٹ دیئے اور کئی ہاں چڑھنا بھی پڑا تھا جی ٹی روڈ پہ کیونکہ جو بڑے بڑے سادن بش بش بسیں الٹی شدی کھڑی کٹتے راسترے اٹھر کے جو تو جی ٹی روڈ پہ کئی بار چڑھے کئی بار اٹھرے یعنی اتنی ایک ڈیلیر ہی ہمارے سادھیوں کی اور آج تقنیق اتنی ویٹسیٹ ہوگی ہمارے نو جوانوں کی ایسے بہت سارے گوڑے جن میں کئی کئی تن ریتی لہجری تھی اور ان کے تیرہ کیا ورک ایڈر کی تھی اور ان کی چاپ بھی پولیس کے پاس تھی جب ریوڈ کنڈیکٹروں سے پڑتار کری تو کہنے لگی تھی چاپ بھی نہیں ہی ہمارے پاس آن کو مضبور آن چیار دنوں گی رو کر گیا مارے دیاری بھی گئی اور ہم دیاروں سے کسانوں کے بچے ہیں اس کا کوئی دکسان نہ کری ہو ایسے ہی مطالد جو جو آن دیکھے یہ تقنیق بھی ان کے پاس بہت سارے گئے بینے چاپ بھی سٹارٹ کر دی اور پھر رائیلنگ کر کے اوپر نیچا پھنگی ٹیٹے کر کے راستہ بھائیں گے یعنی آن کسان کے اور ہرپکڑنے والا کسان نہیں رہے ہیں آج ہمیں چاروں طرف سے پوراں روح سے وکسیت ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان تقنیق کی طور پر بھی وکسیت ہو گئے طاقت کے دم پہ تو ہم نے صدا کرو کیا ہمارے درجوں پر بھی گرو کیا آج کی پڑڈی پہ بھی کرے آرانے والے سے میکی پڑڈی کے لیے دھگڑے ہیں لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ دماغ کا پریوک اور کل ساتھی پولیس بہت دباؤں میں اور پولیس دباؤں میں آنے کر دے پرساسن دباؤں میں تھا بہری کے توڑے پھول پلڑے گوھڑے ٹرک بسیں ستات کر کر کسے پہنشان تھے کسے کا آدھنی پھکڑے اور جب پانی کے پھوارے پھینکے جہرے دینا رہو پھر ہے منہ جندگی میں پہلی بار پچاس بار پانی کے بھوارے سے ٹکڑا ہے لیکن جندگی میں پہلی بار پانی کا بھوارہ دیکھا جس میں کوئی پریسٹر بھی تھا گدر 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 گیڑ دیا اس نے اور یہ کیا دیو آٹک کی مطلب جو بھی اس کا ڈریور تھا میں اس بہر ہنے نہیں ماننوں کہ اس کے کتنے ہم در دیوگی خرلی بھی کر دیا کسان بھی پہ دیئے لیکن کسی کے چوٹ نہیں لگی ایک بار ڈیڈلی میں ہم نے اتنے خطرناک پانی کے بھوارے سے ٹکڑا پڑا تھا مارے ایک ساتھی کی آنگ نکل کی دی بلکل اور دوارہ لگی دی ہو اُن نمرتی بھتیہ بار سے مارے ساتھی تھے مرسوں کا مدونم دا یعنی پہلی بار میں نے زندگی نے دیکھا کلر جس پانی کا کوئی پریسٹر نہیں تھا اس بریور نے کو تینک کھا دی کر دیا یعنی یہ ایک جیت آپ کی چہو ملدور ہے چہو کرمچاری ہے چہو چھوٹا دکاندار اور کال کیلے بندرنیاں کی اور جو پراندنگر سیوا کی کوئی ادھو بنچو نالے کی کتنی پیڑ مندی میں کھانا یا نہیں آجوڑ نے پڑے جو بے سور نی بے سور نی مدل یہ جو انتردی چیاروہر سے ہمارے پتی جاگری چوری ہے اس کے کچھ کارن ہیں اور اس کے کارن ہیں جو میرے پیٹا سسپاندی اور جو بجن کے جو جہ پار اور کچھ سنکیت مم نے گل باکتوں کے دیئے آج ہم یہ دھڑائی کے اپنا پیت کی نہیں دھڑے یہ اندوستان میں ضرور نینے ہر بچے کی چہو ملزور کسان کا بچے چھوٹے زکاندار کا بچے چھو میند کر کھانے کسی پھیڑی لانے بڑا کا بچہ ہے اس کا پیت پر بہت دل اسے ملے اس ضرورتی کے ادھکار کو بچانے کیلئے لڑھ رہے ہیں اس نسل اور فصل کو بچانے کیلئے اپنی لڑھائی لڑھ رہے ہیں جس اپنی جیت تھوڑی سکھ نہیں جا سکتی آگ دل آنے کی سرکار دباؤ میں ہے آمیر سبھے آنا پڑھ آنے کا بچے کارندہ میرے ساتھی کئی بیٹھے میری بیٹھے جی مجھے دیکھتے ہیں اور ساتھ بڑی ہے برپا ہی دیکھے دیورے آری جی تو ساتھ بیٹھے 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 ساتھ ریٹھے بیٹھے اور پھر سبھے آئے پھڑی آئے تو اوڑے رائے گیا سبھے اوڑے بیٹھے اوڑے چاہ پانی پھڑی سبھے مکان دے مکان چھوٹے وہاں پھر 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 آئے دو تینگن میں سامنے جاؤں کو بیا مکان پھر مکان بیٹھے دو سبھے پاڑی پھر آئے مکان پھر پھر آئے دو لکھانیتا دیکھے دیکھا پھرس آئیتا ایک بڑا چاہ چھڑے ارمائیتا دیکھے اور داکھنیتا بہر کبھر دیکھے پتھلا پاسے بیٹھے دار اور بڑے آنند بھی ایرے تصادیوں چندہ بھی تھی چندہ بھی ہو رہی تھی کیونکہ تنہا بڑی بری چیز ہوتی ہے اور پھر تنہا ہمارا کس روپ کا چندہ اس بات کی دھی چے کوئی انکھیم ہوگی دوئے پاسے آما جو سامنے چے والد سینک بلکے لوگ کھڑے تھے جو ڈپلوئیڈ کیے وہ دیکھ کنال میں اور چے ہمارے بچے اور ہم خود اگلی کتاروں میں چدرے تھے جتے کراہ ہو گیا اور کوئی بات چکے گی پرہ میں تو کوئی میرے گیا تو بیدوئے ڈھڑان راپڑے گی اور ہمارے میں تو کوئی میرے گیا تو بیدوئے ڈھڑان راپڑے گی چنٹے اس بات کی دھی کہ ہم نے دڑا نارے تو چندھی غطوں دلی میں بیٹھے ہیں اور ہم باپ بیتہ بیٹھ بائی ست سات ہوں ہم نے سمینہ کے رکھی ہیں لیکن سک سے تھی سیکری ایٹ تک ہمارے دم خم کے ساتھ چلتے رہے اور پولیس نے بھی اپنا اس طرح کا دھیلیا دکھایا آج کل شیام نہیں ہم جو اپنا پوائنٹ تھا جس جگہ پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے اور انہوں کا تعلق درنا چلے ابھی بھی خبر لیتی بہت ساندار جیتنے ہم تڑکے آئے ہمارے تجازے واپس جڑ دیئے آج بھی اپنے بہت سارے کم نامت ہے گھٹی چوڑ چوڑ کے ساتھی کئی لوگ گھٹی ہے یہ پٹیالا روڑ کا گھان گیارہ بجے پہنچ گے کہلو نوہ بجے کہنے چل دیتے سانے گیارہ بجے ہم گٹھے دیتے سارے نے پچھینڈ لیا میں لوگ آیا تھا جہاں بڑا گرو جی ہم آئے دیئے بات چھے بڑی اچھی بات ہے یعنی ریت نے بھی لوگ ہے اور صبح نے دن نکل دے پھر شروع ہو گئے میرے سمارے کوئر بہت ساتھی کوئر بہت ساتھی بہت مکتے لیے پتار پھےڑا لے بہت یہ اپنے پپڑ دار اس کے گوانڈ ہے ان میں سمچ ہے جیدر سے بھی اپنے ساتھیل پل سارے کمان میں دیتے ہیں لگ بگ تو یہ جیت کا ایک سندر توفہ اپنے مل سکتا ہے ابھی بھی مام کی تھی کہل کی سوچن کی بات پریاں آپ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی سوسیل کاجل جو سعید ہوا ہے اور آپ میں جس کی ہتیاں کی ہے اس کے ایک بچے کو یا اس کی گھر والے کو ایک نوکری دے جو اور دوسری مام تھی اس کے گھر کی مدد کے لیے پتیس لاکھ ہٹھی دے جو اور تیسری مام تھی ہمارے دس ساتھی جو گاہل ہوئے ہیں کسی کی اینک جاندی رہی کسی کی ناکھ کے اڑی ٹوٹی ہے کسی کی تام بہاں کے اڑی ٹوٹی ہے کسی کا صرف بھوٹ دے جو ان کو دو دو لاکھ روپئی دے جو جہاں تک روپئیاں کا سوال نہ ساتھی ہو کہ اول پنتیاریس لاکھ روپئیاں کی مام رفت کر دے جو لیکن اس سرکار میں کیا کیا کم تکم پنتیاریس کروڑ روپئیاں خلص کر دیئے پنتیاریس لاکھ ہٹھی دیئے ان کی نیئے اب دیکھو کیا ہے جو بھائر سے ہلسینک بنائے ہیں سی آر پی اے بھائر وہ ویسے نہیں آئی تین چیئر دن کے لئے ہو سکتا ہے ایک افتہ دستہ رکھنے پڑ گئے ان کی تنکار یہاں سرکار دے رہے گی اتنے دن کی یہ نیئم ہیں اور ان کا آنچان کا بڑا تیر تپس سارا کا سارا سادن کا کرایا اور یہاں سرکار نے دینا ہے تب وہ آتے ہیں یہاں جو وہاں کا پرساسنک ڈانچا کا کھرچہ ان نے دیکھا ایک ہی دن میں 45 کروڑ روپی خرص کرنا تو مدور ہے اور سب فضوڑ ہیں کسی کا کام نہیں آنے ہوں لیکن ہمارے کسان سادھیوں کی 35 لاکرپیوں کی مدد کرنا ان کے لئے یہ بھلپل ہے تو یہ دو بہت ہے ایک سرے کی اور اس دو بہت کا بھی اپاں بدلہ دے ہوں گے اور ایک جو آئی اس آدمی مجھے مام اس میں یہ تھی کہ اس کے خلاف ہے بھائی اردنس کرو اس پہ گیر جمنتی وارنچاری کرکی گرفداری کرو اور کانون سنگت جو بھی دیش کا سویدان کہتا ہے اس سویدان کے مسار اس کو سردہ کا پاتل بڑھو اسی تک یہ کہہ گیا تو ڈیسی نیو کہا کہ سبت تو غلط تھے لیکن نیت جیت تھی اور میں کسی کا سیر بھوڑتی ہوں اور میں نکو بہت اکتھی لیکن میرا دین لکھڑا تھا بھوڑن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ نیت صاف اور مرا سبت غلط سبت غلط ہے تو نیت بھی غلط ہے اس لیے سزا کا پاتل ہے اسی کا بدلہ میں اسی کا بڑا پر مکہ منتری کے بات میں لائے گئی سزا میرا گلت بودھا گئی ہو سکتا اس کی بھی نیت تو صاف ہو لیکن اس کے سب سے گلت لکھڑ گئے ہو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو اس لیے سادھیوں آج بھی ہمارے سادھی وہاں بڑھکے ہیں ہو سکتا ہے آج کوئی نیرنے بڑھنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبکار کے ساتھ پرساسن کے ساتھ سمجھتا ہو جائے لیکن جو بھی بھین سادھی جو بڑھنے اور جو آپا نیو سوچا بھائی سرکار کا مقابلہ لڑھنے 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 ایک بڑھنے لڑھنے 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 لڑھساؤں کرنا ہے سانتی پورا کرنا ہے کانون کو اپنے آدھ میں لیے بھی نہ کرنا ہے اور یہ کام لوگ تنتر جلد تک زندہ ہے یہ سنبھاؤ ہے لیکن یہ پارٹی جن سنگ جس کا جنہ ہوا تھا آج بیجے پی بار کے زندہ پارٹی ہے یہ سمیدانک ڈانچے کو ختم کرنا چاہتی ہے اور منو سمریٹی کو لگو کرنا چاہتی ہے اس دیس کا ملدور کسان آنک میرا سب کا سب باپا صاحب امبیڑ کر جوارہ لکھے گئے سبی دارکین ساتھ چلنا چاہتا ہے اسی کو برکرہ رکھنا چاہتا ہے ہمیں کسی بھی آرت میں منو سمریٹی منظور نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں ایک بار بھول ہوگی بیجے پی کو راج سبتہ مانے کی کبھی بھول نہیں کرنگے جاغوٹ روانگے لڑانگے جھتاںگے یہی ہمارا بڑا ملشہ ہے ساتھی آپ میں میری بار سوڑی بہت بہت نواز لیکن دو اپنی مار